حضرت واصف علی واصف علی رحمہ نے بہت خوبصورت بات کی آپ فرماتے ہیں کہ جتنا کوئی رشتے میں قریب ہے اتنا وہ دل کے بھی قریب ہونا چاہیے خوشی کی محفل میں جانے والا اگر گھر والوں کو عذیت دے کر جائے گا تو خوشی کی محفل میں کیا پائے گا جا رہے ہیں شادی میں تقریب میں پارٹی میں کہیں گھومنے جا رہے ہیں گھر والوں کو جو ہے وہ آپ جلی کٹی اس سب سنا کے جا رہے ہیں تو وہاں جا کے کون سا آپ سکون پائیں گے خوش رہ پائیں گے جس کو گھر میں سکون نہیں ملا نا اسے باہر بھی سکون نہیں ملے گا کبھی کبھی ماں مجھے بچپن میں کہتی تھی کہیں جا رہے ہوتے تھے تو مجھے کہتی تھی بیٹا کچھ کھا کے چلا جاتا ماں وہاں کھانا بھی ہوگا وہاں محفلے لنگر بھی ہوگا وہاں دعوت ہے شادی کی ماں کہتی تھی کہ جو گھر سے بھوکا جاتا ہے نا بیٹا وہ باہر بھی بھوکا ہی رہتا ہے تو کچھ کھا کے چلے جاؤ تو یہ بڑے جو بات کرتے تھے وہ کوئی خالی بات نہیں ہوتی تھی جس کو گھر میں سکون نہ ملا اس کو زمانے میں کیا سکون ملے گا گھر والوں کو دکھ دے کر جگ میں سکھ تلاش کرتے پھرتے ہو کہاں سے وہ سکھ ملے گا نکتہ آغاز آپ کا گھر ہے آپ کی فیملی ہے یہاں سے آغاز ہوگا سکون کا اور واصف صاحب ظاہر ہے میرے استاد بھی ہیں اور میں اسی سکول آف تھوڈ کا ہوں جو بات آپ فرماتے ہیں وہ بڑی حکمت والی بات ہوتی ہے اپنے گھر کو اپنے خیال کا مظہر بناو اگر تم اپنے گھر کو اپنے خیال کا مظہر نہیں بنا سکتے تو کم از کم اپنی دعا کا مرکز بنا لو آپ کے خیالات اگر گھر پہ نافذ نہیں ہو رہے تو کم سے کم دعا ہی کرو کہ یا اللہ میری اولاد کو میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یہ دعا تو کر سکتے ہیں کوشش تو کر سکتے ہیں گریہ تو کر سکتے ہیں گھر کا چراغ بجھا کر روشنی کی تلاش میں جانے والا روشنی نہیں پا سکتا گھر کا چراغ ہے آپ اپنے گھر میں چراغ روشن کریں آپ گھر کے چراغ ہیں روشنی دیں میاں بیوی دونوں گھر کے چراغ ہیں دونوں چراغ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چراغ جو ہے وہ موم کا ہو اور ایک میں جو ہے وہ تیل ڈالا جاتا ہو لیکن ہیں دونوں چراغ گھر کے دونوں چراغ ہیں یہ چراغ روشن ہوں گے تو گھر میں روشنی ہوگی دیکھئے گھر کا چراغ اگر بجھنے لگے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر جو فیول ڈالے گا نا وہ محبت کا ڈالے گا پیار کا ڈالے گا خلوس کا ڈالے گا عزت کا ڈالے گا جتنا فیول ڈالتے جائیں گے اندھن ڈالتے جائیں گے چراغ اتنا روشن ہوتا رہے گا پر اگر گھر کا چراغ بجھ گیا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کے چراغ سے ہی گھر کو آگ لگ جاتی شیر تو سنا ہوگا نا کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو یہ جو گھر کا چراغ ہے یہ بڑا سینسٹیو بھی ہے کبھی بھی گھر کو آگ باہر سے نہیں لگتی اندر سے لگتی گھر سے لگتی گھر کے چراغ کو ہمیشہ روشن رکھیں اس کو بجھنے نہ دیں میں آپ سے عرص کروں جو میرا مشاہدہ ہے میں روزانہ اس قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں اس قسم کی چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں دیکھئے اللہ رب العزت نے بھی جو بات مومنین کو سمجھائی وہ یہی سمجھائی سورت التحریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اللہ تعالیٰ نے بھی گھر کو آگ سے بچانے کی ہمیں نصیحت کی کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یہ ہے وہ نکتہ آغاز جہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے سب سے پہلے اپنے گھر کو سدھاریں یہ بہت بہتر ہے کہ چاند پہ ستاروں پہ آسمان پہ نظر رکھی جائے بہت اچھا ہے لیکن زمین پہ پاؤں ہونا ضروری ہے ہم ستاروں کی چال صحیح کر رہے ہوتے ہیں کہ ستاروں کی چال صحیح کریں گے ستاروں کی چال صحیح ہے یا نہیں ہے بھائی ستاروں کی چال چھوڑو تم اپنی چال صحیح کر لو ستاروں کی چال بلکل ٹھیک ہے وہ اپنے مدار میں چلنے ہیں ان کی چال بلکل پرفیکٹ ہے تم اپنی چال صحیح کر لو اپنے آپ کو سدھارو ہم زمانے کو سدھارنے کے لئے نکل پڑتے ہیں گھر میں کیا حال ہوتا ہے ہمارا میاں بی بی کی ناچاکی ہے روزانہ کل کل ہو رہی ہے گھر میں برکت کہاں سے ہوگی اس بات کو سمجھئے بڑی اہم بات کر رہا ہوں میں آپ سے یہ نصیحت بھی ہے میری گزارش بھی ہے آپ کہ اپنے گھر سے آغاز کریں میرا سوال ہے آپ سے گھر میں اگر آپ کے صفائی ہوگی گھر نیڈ اینڈ کلین ہوگا گھر میں خوشبو ہو گھر میں آپ کے ایک باغیچہ ہو ایک گارڈن ہو ہریالی ہو تو گھر میں کون آئے گا تتلیاں آئیں گی اور پرندے آئیں گے چڑیاں آئے گی بلبل آئے گی چہکار ہوگی لیکن گھر میں اگر غلازت ہو گندگی ہو بدبو ہو کسرے کا ڈھیر ہو تو گھر میں کون آئے گا مکھیاں آئیں گی مچھر آئیں گے کیڑے مکوڑے آئیں گے ہشرات الارد آئیں گے آئیں گے نہیں آئیں گے اسی طرح سمجھئے بلکل اسی طرح سمجھئے اگر آپ کے گھر میں محبت ہے امن ہے اور قرآن کی خوشبو ہے گھر میں درود کی خوشبو ہے گھر میں گھر میں ذکر اللہ ہے اور ذکر رسول ہے تو پتہ گھر میں کون آئے گا اللہ کے فرشتے آئیں گے رحمت کے فرشتے آئیں گے گھر میں ناچاکی ہے گھر میں لڑائی ہے گھر میں فساد ہے گھر میں آپ کے نہ قرآن ہے نہ نماز ہے نہ ذکر ہے نہ عذکار ہے گھر میں کون آئے گا پتہ ہے آپ کو شیعتین آئیں گے پھر آپ کہتے ہیں حضرت گھر میں کچھ مسئلہ گھڑ بڑ ہے ارے گھڑ بڑ ہم خود پیدا کرتے ہیں بھائی اگر ہم گھر کا محول اچھا کر دیں گے تو برکت ہی برکت ہے صبح فجر میں سارے گھر والے سوئے پڑے ہیں نہ قرآن ہے نہ نماز ہے نہ کوئی ذکر ہے نہ عذکار ہے بزرگوں کو دیکھیں پیشے جائیں تو وہ صبح صبح سارے گھر والے اٹھ کر نماز پڑھتے تھے اس کے بعد کبھی قرآن کی آواز اس گھر سے آ رہی ہے کبھی یہاں سے آ رہی ہے سب بیٹھتے تھے آج ہم گیارہ گیارہ بجے اٹھتے ہیں بارہ بارہ بجے اٹھتے ہیں چھلو ابھی تو خیر رمضان المبارہ کے لوگ فجر میں اٹھتے ہیں سہری کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں پھر آرام کرتے ہیں عام دنوں کی بات کر یہ اچھا موقع ہے کہ یہاں سے آغاز کر دیں صبح اٹھتے ہیں قرآن لے کے بیٹھ جائیں ایک رکو پڑھ لیں دعا کریں اپنے گھر کے لئے دعا کریں انشاءاللہ برکت آنا شروع ہو جائے گی کہ میاں بیوی جو ہے نا وہ دونوں گھر کے لئے لازم اور ملزوم ہیں یہ دونوں سائیکل کے پیڈل ہیں کبھی ایک اوپر آئے گا کبھی دوسرا اوپر آئے گا کبھی اس میں دونوں کو مل کے چلنا ہے دونوں کو زور لگا بعض ایسے نکمے یعنی کھٹو شوہر ہوتے ہیں کہ میرے پاس کیسی ساتھے رہتے ہیں سارا دن گھر میں پڑے رہیں گے سارا دن کوئی نہ کام کرنا ہے نہ کاج کرنا بچے ہو گئے ہیں کام پہ نہیں جانا کہیں اگر لگ بھی گیا دو دن کام کیا پھر لڑ بڑی کے آگئے گھر پہ پڑے ہوئے اب گھر والے بیظہار ایک تو ہمارے یہاں ایسے نکموں کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں کہ شادی کے بعد صدر جائے گا جو پہلے کچھ نہیں کرتا وہ بعد میں کیا کرے گا جس کو گھر پہ ملے کھانے کو وہ کیوں جائے گا کمانے کو پڑے ہوئے ہیں اب لوگ پوچھتے ہیں ان کا کیا کریں حضرت بتائیے اس کا حل کیا ہے میں نے کہا دو ہی حلیں اس شخص سے نجات لے لیں سمپل حلیں کیونکہ گھر کا نان نفکہ یہ مرد پر واجب ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ زیادہ ہو کم ہو ضروری نہیں کہ ہر بندے کی جوب سیلی پیکج بہت بڑا ہو ایسا نہیں ہوتا بعض لوگوں کا پیکج چھوٹا ہوتا ہے یا وہ مزدوری کرتے ہیں ٹھیلا لگاتے ہیں انکم کم ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ کوشش تو کر رہا ہے وہ جاتا تو ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر یقین رکھے میں اسے اس طرح رزق دوں گا جیسے پرندے پرندوں کو رزق دیتا ہوں لیکن پرندوں کی مثال رب نے کیوں دی کیونکہ پرندے صبح اٹھتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں جاتے خالی پیٹھ ہیں لیکن رزق لے کر آتے ہیں گھر پہ اور جو صبح نکلے ہی نہیں پڑا ہوئے کہنے لیں حضرت دوسرا حل کیا ہے یہ تو آپ نے بڑی سخت بات کہہ دی میں نے کہا دوسرا حل یہ ہے کہ اس کو کہو گھر پہ بیٹھے برتن دھوے گھر کا کھانا پکائے اور بچوں کو پالے آپ جائیں پھر کمانے کے لئے تاکہ اس کی غیرت تو جاگے گھر پہ پڑا ہوئے اس کو ہر چیز تیار مل لے یہ کوئی کام نہیں کرتا ہو تو یہ معاشرے کا علمیہ ہے دوسری طرف میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ میری بہنوں اگر شوہر واقعی محنتی ہے جاتا ہے کماتا ہے اگرچہ تھوڑا کماتا ہے اس کی حوصلہ کسی سے تقابل نہ کرے اس کو کبھی تانہ نہ دیں اس کو کبھی یہ نہ کہیں کہ تو برابر میں دیکھو وہ کتنے پیسے لے کر آیا وہ کتنے ایسے تانے نہ دیں اگر وہ کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے بیسٹ کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ نے کوئی اس کو اس طرح بھڑکایا یہ جو جتنے لوگ ڈکیتی کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا کوئی خلائی مخلوق ہوتے ہیں لوگ تانے دیتے ہیں کچھ کرتے ہیں پھر وہ کچھ نہ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں پیسہ تو آتا ہی آتا ہے بعد میں پیچھے پولیس بھی آ رہی ہوتی ہے تو یہ کوشش ضرور کریں کہ کبھی کسی کو تانہ نہ دیں میری بہنوں اگر شوہر محنتی ہے یا کوشش کرتا ہے یا کام کر رہا ہے تو آپ اس کی ہمیشہ حوصلہ افضائی کریں تھوڑا بھی لارا ہے نہ جات ہو رہا ہے صبح اٹھتا ہے جاتا ہے محنت کرتا ہے جتنا ہے اس پہ گزارہ کریں اگر وہ اس رزق حلال لا رہا ہے کوشش کر رہا ہے آپ اس کا ساتھ دے رہی ہیں تو اللہ تعالی اس رزق حلال میں ایسی برکت دے گا کہ آپ کی اولاد کو قابل بنا دے گا میں آپ سے ارس کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا میرے حضور کا عمل کیسا تھا اللہ اکبر ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سارے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اس میں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی جو گھر سے باہر والی زندگی ہے وہ تو ہم سارے دیکھتے ہیں کہ حضور باہر کیسے معاملات فرماتے ہیں لیکن چار دیواری کے اندر جو حضور کی زندگی ہے وہ کیسی ہے اس کا پتہ لگائیں وہ صحابہ کرام کی جماعت امہات المومنین کے پاس آئی حضور علیہ السلام کی اسواج متحرات کے پاس ہوا ہے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ جب اس طرح کے کوئی مسئلہ پوچھنے آتے کوئی بات آکے دروازہ نوک کرتے اندر سے پوچھا جاتا کون وہ اپنا نام بتاتے آنے کا مقصد بتاتے تو امہات المومنین پردے میں سے جواب دے دیتی تھی تو وہ جماعت صحابہ آئی اور آکے ان کا معاملہ کیسا ہے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں میرے سرکار اللہ اکبر اللہ اکبر امہات المومنین نے جو بات بتائی وہ سننے والی ہے وہ فرمانے لگیں کہ جب حضور گھر میں تشریف لاتے سلام کرتے سیدھا پاؤں گھر میں رکھتے اندر تشریف لاتے ہمارا حال احوال پوچھتے میرے سرکار جب کھانے کا وقت ہوتا حضور جو گھر میں کھانا پکا ہوتا وہ حضور تناول فرما لیتے حضور نے کبھی بھی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا پسند نہ ہوتا حضور ہاتھ روک لیتے لیکن کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا کہ مرچیں زیادہ ہیں مرچیں کم ہیں نمک زیادہ ہے یہ لاہ ہماری تو فرمائشیں پوری نہیں ہوتی صبح سے شام تک ہم افطار نہیں کر رہے ہوتے ہم احسان کر رہے ہوتے ہیں کسی پہ کتنی پورا سال جو چیزیں نہیں پکتیں وہ ساری رمضان میں پکڑا رہے ہوتے ہیں پھر ابھی افطاری پکا کے گھر والی فارغ ہوئی اس کے بعد چائے لاؤ جرہا گرم لاؤ جلدی لاؤ بھی ہے جلدی لائے چائے چائے نہیں بنیے بھی تک چائے آگئی اس کے بعد اب کھانا ہے کھانا کھانا ہے کھانا کھانا ہے پھر جلدی سے کھانے کا انتظام کیجئے اب کھانا پکڑا ہے بھائی وہ صبح سہری میں وہ اٹھ کے سہری پکا ہے پھر کھانا پکا ہے پھر چائے بنائے پھر افطار بنائے اس کے بعد جب ترابی میں کھڑے ہوں گے ہاتھ پھیر رہوں گے اور بڑی بڑی ڈکا رہے ہیں برابر میں بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا اتنا کھائیں گے ہم اور اس کے بعد کھانا اچھا نہیں بنا کھانا اچھا نہیں بھائی کیا کرے وہ اپنے آپ کو کاٹ کے کھلا دے کیا کرے تمہارے لئے عورتوں کی قدر کرو کی عزت کرو اور سنو میرے حضور کی تعلیم کیا ہے میرے حضور کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے کہیے سبحان اللہ کھانے میں عیب صحابہ کی جماعت ایک گھر سے دوسرے حضور کے گھر تیسرے گھر سب جگہ گئے یکسا جواب ملا ہمہات الممینین بتانے لگیں کہ حضور جب گھر میں ہوتے تو گھر کے چھوٹے موٹے جتنے کام ہوتے حضور وہ بھی کر دیتے تھے اگر جوتا ٹوٹا ہوا ہوتا تو اس کو میرے سرکار خود ہی گانٹھ لیتے تھے گھر کے کام کوئی سودہ سلف منگانا ہوتا تو وہ منگوا کے دیتے چارپائی کو کھڑا کرنا ہوتا وہ چارپائی کو سیدھا کر کے کھڑا کر دیتے گھر کے سارے کام کرتے اور رات کا جب وقت ہوتا تو حضور علیہ السلام جلدی سوتے تھے اول وقت میں آپ آرام فرماتے اور رات کو اٹھ کے تحجد پڑھتے خواتین اگر سو رہی ہیں تو بھائی ان پہ تحجد کی نماز فرض نہیں ہے تو جو امہات المومنین اٹھ جاتی ہیں وہ اٹھ کے تحجد پڑھ لیتی ہیں ورنہ فجر کے وقت حضور سب کو اٹھا دیتے ہیں کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے کسی کی نیند کو ڈسٹرپ نہیں کرتے گھر والوں کا خیال لگتے حضور کبھی بھی گھر میں روپ نہیں جماتے تھے غلاموں کو کبھی نہیں ڈانٹا میرے سرکار نے اس کے علاوہ جیسے ایک ہوتا ہے کسی کو تانہ دینا کسی پہ روپ ڈالنا کبھی میرے سرکار نے کسی کو تانہ نہیں دی آپ دیکھئے حضورت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے علاوہ باقی جو امہات المومنین نے ان میں سے بہت ساری بیوہ بھی دیں کبھی کسی کو کوئی تانہ نہیں دی کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کبھی کوئی بات نہیں سب سے یکسا سلوک تھا گھر والوں کے ساتھ امہ عائشہ سے کسی نے پوچھا حضور کا اخلاق کیسا تھا آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا قرآن نہیں پڑھا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَزِيم اخلاق کردار میرے ساتھ اور ہم امتیوں کا کیا طریقہ ہے ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ہمارا باہر کچھ عمل ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ ہمارا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے امہ عائشہ جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالے میں جس طرف سے مو لگا کر پانی پیتی اور حضور دیکھ لیتے تو اسی طرف سے آپ بھی مو لگا کے پانی پی لیا کرتے تھے محبت بڑھے سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں عرب کی سب سے مطلب عظیم خاتون سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون اول اللہ اکبر اور عظیم تاجرہ بھی ہیں بزنس وومن بھی ہیں کافلے بھی تجارت کے آپ کے آتے جاتے ہیں سب کچھ ہے لیکن جب حضور کے نکاح میں آئیں اللہ اکبراللہ اپنا تن من دھن سب حضور پہ قربان کرتی حضور سے عشق کر دی تھی جب کبھی کوئی ستا تھا اور واپس حضور گھر آتے تو آپ ان کی ڈھارس بندھا دی تھی یہاں تک کہ شیبِ ابھی طالب میں جو تین سال محصور رکھا گیا سوشل بائیکارٹ کیا گیا تو سیدہ وہیں ساتھ رہیں صحابہ کرام پتے کھا کے چمڑے اُبال کے گزارہ کرتے وہ عرب کی عظیم تاجرہ بھی وہیں رہیں کبھی بھی کوئی شکوہ زبان پر لے کر نہیں آئی میاں بی بی اگر اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو زندگی ایک مثالی زندگی بن جائے گھر ایک مثالی گھر بن جائے آج امتیوں کا کیا حال ہے میں جب اس قسم کے مجھے میسیجیز آتے ہیں میرا دل بڑا کڑتا ہے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ کچھ ہیں باہر ہمارا عمل کچھ ہے ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے ڈبل اسٹنڈرڈ ہیں ہمارے دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم سنگ ہو گے تو لگ پتہ جائے گا پھر موم ہی ہو جاؤ اسی میں فائدہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں دے پوشیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے